جی ویوز آج کی ہماری ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں آلو کے بالز بنائیں گے شام کی چاہ ایک ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں ساتھ میں کیچپ ہوتو تو ریسپی شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسنین ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور فوڈ آج ہم پٹاٹو بالز بنائیں گے شام کی چاہ ایک ساتھ بہت مزے دار بنتے ہیں یہ تو ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی یہاں پہ میرے پاس آلو ہیں جن کو میں نے اوبال کے اور چھیل لیا ہے آلو چھوٹے سائز کے مجھے ملے ہیں آپ اگر بنائیں گے تو بڑے سائز کے لے سکتے ہیں لیکن یہ نیا آلو ہے تو میٹھا آلو ہے پھیکا آلو ہے سوری میٹھا آلو نہیں میں نے لیا اس ٹور کا ہوتا ہے اور اس کو ہم قدو کش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طریقے کا ساتھ سارے میں نکال لوں گا یہاں پہ جی سارے یہ میں قدو کش کر چکا ہوں اور اس میں میں تین ٹیبل پونیا چاولوں کاٹا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھر کے ڈالیں گے یاد رہے چاولوں کاٹا ہے جس کو میں نے چھان لیا پہلے سے تین ٹیبل سپونڈ ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپونڈ یہاں پہ کون فلاور ہے کون سٹار بھی کہہ سکتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے اچھے کرسپی ہو لیں گے اور تھوڑا سا نمک میں نے لیا اسبے زیکہ آپ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ دو ہمارے بلکل لیڈیا جی اس کو اٹھا لیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کریں تو اس کے ہم چھوٹے چھوٹے جو ہے اس سے اچھے بول بنا لیں گے سارے اسی طریقے کے بنا کے میں تیار کر لیتا ہوں اور جو چینل پر نئے دیکھنے والے ان کو یہ چینل کو سکتے ضرور کریں ساتھ بیل کے پٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپ کا جو نوٹیفکیشن ہے آپ کو جل جل پہنم سکے اور یہاں پہ سارے میں تیار کر چکا ہوں چولے کا فلیم آن کر لیتے ہیں گے میں نے اوپر رکھ لیا ہے کیونکہ ہم گے استعمال کرتے ہیں اگر آئل میں آپ بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں لیکن آئل میں اتنا اچھا زیاقہ نہیں ہوگا تو یہ چولے کا فلیم جو آپ نے میڈیم پر رکھنا ہے زیادہ آئینی رکھنا دیکھ سکتے ہیں آپ کہ گیہ میرا گرم نہیں ہے تو ایستہ ایستہ گرم ہوگا ببن نکلنے شروع ہو جانجے اس میں سے تو گیہ آپ کا تیز گرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ چاولوں کا آٹا ہے جو وہ بھی ہمارا کچھا تھا اور کون فلاور وہ بھی ایک قسم کا آٹا ہوتا وہ بھی کچھا تھا ایستہ ایستہ یہ پکیں اور اچھے طریقے سے یہ پک جائیں گے بسم اللہ اور یہاں پہ ماشاءاللہ کافی اچھا قرار ان کا آ چکا ہے تو ان کو میں نکال لوں گا تو اسی طریقے کے ساتھ اور ہم تیار کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سن سکتے ہیں آپ اور اسی طریقے کے ساتھ باقی میں تیار کر لیتا ہوں چائے کے ساتھ بہت ہی مزہ آتا ہے اس ریسپی کا ضرور بنا کر ٹرائی کیجئے گا جی ویوز یہ ہے میری آج کی ریسپی بہت ہی کرشپی بنے ہیں ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں یہ کہاں تمہیں کیمرہ میں توڑ گیا آپ کو دخوا رہا ہوں بہت ہی زبردست اور بہت ہی کرشپی ہیں یہ جی ویوز یہ تھی میری آج کی ریسپی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے شیئر کریں لائک کریں اپنے دوستوں عزیزوں اور فیملی مبر کے ساتھ اسی طرح ملے گے کسی نئی ریسپی میں جب تک اللہ اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور یاسین ساری کو دیں اجازت اللہ حافظ